موسیقی سیل سٹی منڈی گوبندگر میں لائی سی کے سینئر ڈیویزنل مینیجر رجت مکھر جی نے وشیش طور پر سرکت کی اس دوران ایس ڈی ایم نے جہاں منڈی گوبندگر کی شاکھا کا کام کاس دیکھا وہیں ہونہار بیما ایجنٹوں سے ملاقات کر انہیں جیون بیما کا ادیش بھی بتایا سرکار بھارت میں جیون بیما کے بارے میں جنتا کو جاگروپ کرنے کے مقصد سے ہی بیما کمپنیوں کو انمتی دی تھی مگر ہمارا زیادہ بیجنس گرامین چھیتروں سے ہی آتا ہے یہاں کہنا تھا کہ چندگر سے آئے لائی سی کے سینئر ڈیویزنل مینیجر رجت مکھر جی کا وہ پنجاب بھر میں لائی سی کی شاکھاؤں کی چیکنگ پر تھے اور اسی دوران وہ منڈی گوبندگر کی شاکھا میں پہنچے تھے جہاں انہوں نے شاکھا کا کام کاس دیکھا وہی ہونہار بیما ایجنٹوں سے ملاقات کر انہیں جیون بیما کا ادیش بھی بتایا اور اچھا کام کرنے والی ٹیم کو سممانت بھی کیا وہی ہونہار بیما ایجنٹوں کو جیون بیما کی گرامین چھیتر میں سمبھاوناوں کے بارے میں بھی جابرک کیا ایس جی ایم مکھر جی نے بتایا کہ انہیں چندگر کا کارے بھار سمبھالے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اسی وجہ سے وہ شاکھاؤں دورے پر ہیں اور اگلے دس دنوں باقی شاکھاؤں کا دورہ پورا کر لیا جائے گا آج منڈی گو بندگر شاکھا کا کام دیکھنے کے بعد ٹاپ چنیندہ ایجنٹوں کے ساتھ بھی چار بھی مرش کرنے بیٹھے ہیں منڈی گو بندگر کی شاکھا اچھا کام کر رہی ہے اور آشا کرتا ہوں کی شاکھا اور اچھا کام کرے اور جنتہ کو جیون بیما کے بارے میں جاگ روپ کرے لائی سی کڑا مقابلہ ہونے کے باوجود بھی جیون بیما کا ستر پرتیشت یوگدان دے رہی ہے میں رجب مکر جی چنڈگر منڈل کا اوریش منڈل پر بندھر میں شاکھاؤں کے دورے پہ ہوں اور یہ بیس دن میں میری باروی شاکھا ہے اور میں اگلے دس دن میں چاہتا ہوں کہ بچے ہوئے آٹھ شاکھاؤں کو بھی پورا کر لوں اور اسی تارے تمہے میں میں آج شاکھا میں تھا اور شاکھا کے بعد آج چنیندہ ابھی کرتا ہوں کے ساتھ ٹاپرز کے ساتھ آج چاہ رہا تھا کہ ان سے مخاطب ہو سکوں اور ان سے کچھ بڑی باتیں کر سکوں اور کچھ زیادہ کام کیسے کام کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اس ٹویشے میں کچھ چرچہ کر سکتے ہیں راکھا اچھا کارے کر رہی ہے لیکن اب چاہتا ہوں کہ آج دن بھر کی جو باتچیت ان سے ہوئی ہے کہ اس میں کام اور بڑھے اور اس علاقے کے لوگوں کو بیما کے بارے میں اور اس انشورنس کے بارے میں اس کی نیڈ کے بارے میں انہیں اور بتایا جا سکے انہیں جاگروک کیا جا سکے پابلک سیکٹرز میں دیکھئے جتنے لگ بھگ پندرہ سترہ سال ہو گئے ہیں کامپٹیشن کے باوجود بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کے باوجود بھی اب ابھی بھی ستر پتیشت سے زیادہ کا انشورنس یادی کسی گورنمنٹ اور کسی ایک منوپولی کمپنی کے پاس ہے تو آپ اپنے آپ سوائنگ اندار لگا سکتے ہیں کہ باقی تیس کمپنیاں اس سے تیس چوبیس پرسنٹ کے لیے لڑ رہی ہے اور لگ بھگ ستر پتیشتر پرسنٹ لائیسی کے پاس ہے پیٹریشن کم ہے جرور اور پیٹریشن تب تک نہیں بڑھے گا جب تک پرائیویٹ کمپنیز رورل ایریاز میں نہیں جائیں گے ان کا کام ابھی تک جنرلی سٹی ایریاز میں ہی ہے لائیسی کا ادھیکتر کام رورل ایریاز سے ہی آرہا ہے کیونکہ ہماری دوہزار ارتالیس شاکھاں ہیں تو لگ بھگ بارہ سو تیرہ سو سیٹلائٹ آفیسز بھی ہیں جو پیورلی رورل ایریاز میں کام کر دیں گے پنجابی سرگرمیان لائیگ منڈی کو وین گرد تو بھبندر سنگھ ٹیلوندی ریپورٹ